اسلام علیکم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لئے صرف اچھی ویڈیوز ہی بناوں اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی میں آپ کے لئے ایک زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو کس بارے میں ہے آئیے جانتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ معمولی سے حادثے میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جبکہ کچھ لوگ بڑے بڑے حادثات میں بھی حیرت انگیز طور پر بلکہ موجزانہ طور پر زندہ بچ جاتے ہیں جیسے کہ فضائی حادثات میں مسافروں رملے کا بچنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے مگر اس کے باوجود دنیا میں آج بھی ایسے کئی لوگ زندہ ہیں جو کبھی اسی بدقسمت ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے جو حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا اور اس فضائی حادثے میں کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے مگر جو لوگ ایسے حادثوں میں زندہ بچے ان کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے آئیے اب ہم ایسے ہی کچھ لوگوں کے واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی پر وہ حیرت انگیز طور پر زندہ بچ گئے یہ واقعات دوسری جنگ عظیم کے دوران پیش آئے تھے آج میں آپ کو جن چار لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہیں نو دن تک برف پر زندہ رہنے والا جان بالسرڈ دشمن کا جہاز چورا کر اپنی جان بچانے والا وہ بھوور سائی بیریہ کی جل سے فرار ہو کر ہزاروں کلومیٹر کا پیدل سفر تیہ کر کے اپنی جان بچانے والا سلاو میر راوکس ایک سو تیس دن تک سمندر پر تنہا سفر کر کے شارک مچھلیوں اور موت سے زندہ بچنے والا پون لیم جان بالسرڈ دوسری جنگ عظیم پورے زوروں پر تھی ان دنوں بیشمار واقعات پر شائع تھے ان میں سے ایک واقعہ اتحادی افاج کے جان بالسرڈ کا بھی ہے جس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی پر وہ حیرتنگ اس طور پر زندہ بچ گیا ہوا کچھ یوں تھا کہ جان بالسرڈ سمندر پر اس بحری جھاس پر موجود تھا جسے جرمن فوج نے نشانہ بنایا تھا جرمن فوج نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ بحری جھاس کا غرق ہونا تہر چکا تھا جان بالسرڈ کو بھی یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ بحری جھاس سمندر میں دوب جائے گا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بحری جھاس کے عرشے سے سمندر میں چلانگ لگا دی برفیلے سمندر پر پانی انتہائی تھنڈا تھا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری اور وہ تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے جھاس کو آگ کا گولہ بنتے ہوئے دیکھا اور کچھ ہی دیر میں پورے کا پورا بحری جھاس سمندر میں ڈوب گیا ابھی وہ بحری جھاس کے ڈوب جانے کے دکھ سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس نے دو جرمن فوجیوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اسی وقت اس نے دونوں فوجیوں کو اپنے پاس مجود گن سے گولیوں کو نشانہ بنا ڈالا اسے یقین تھا کہ گولیوں کی آواز سن کر مزید جرمن فوجی اس جگہ پہن جائیں گے اس کے چاروں طرف برفی برف تھی اور کیونکہ وہ برفیلے سمندر میں تیر کر آیا تھا اس لئے اس کے ہاتھ پاؤں بھی سن ہو رہے تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا پر ایک طرف جرمن فوجی تھے اور دوسری طرف وہی سمندر تھا جسے پار کرنے کے لیے اسے کسی کشتی کی ضرورت تھی کیونکہ کشتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا اس لئے وہ جرمن فوجیوں سے بچنے کے لیے برف کے ایک چھوٹے سے گھڑے میں چھپ گیا کئی دنوں تک وہ اسی گھڑے میں چھپا رہا بھوک سے اس کا برا حال ہو چکا تھا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس گھڑے میں نو دن تک چھپا رہا اور زندہ رہا اس دوران وہ اپنے ہاتھوں سے برف کرچ کر اس گھڑے کو چوڑا کرتا رہا نوے دن وہاں سے دھیاتیوں کے ایک گروہ گزرا جو کہ جنگ سے ہی متاثر تھا ان دھیاتیوں نے اسے وہاں سے نکالا اور ابتدائی طبیعی امداد دی آگ کی تپش سے اس کا مجمند خون گردش میں آنے لگا اور گرم کپڑوں کی حرارت اس کی سانس کو معمول پر لے آئی اس طرح جان بالسرڈ موت کے موہ سے نکل کر زندگی کی طرف لوٹ آیا اور اگلے پنتالیس سال تک زندہ رہا جس کا پورا نام روبرٹ انڈرسن بوب ہومر تھا وہ چوبیس جنوری انیس سو بائس کو امریکی ریاست ٹینیسی میں پیدا ہوا وہ جب بڑا ہوا تو امریکہ کی ائر فورس کا پائلٹ بن گیا لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ جرمن فوج کے ہتھے چڑ گیا جنگ اپنے اختتام پر تھی اور ان ممکن تھا کہ وہ ہٹلر کے قاتلانہ حکامات کا نشانہ بن جاتا لیکن اسے زندہ رہنے کے لیے قسمت ایک آخری موقع دینے والی تھی ہوا کچھ یوں کہ جرمن فوج بوب ہور کو کسی دوسرے جگہ منتقل کرنے کے لیے ایک فوجی ائر پورٹ پر لے کر آئی اس دوران بوب ہور نے دیکھا کہ رنوے پر ایک جہاز کھڑا تھا اور اس میں کوئی پائلٹ موجود نہیں تھا جہاز اور لحاظ سے اڑان بھرنے کے لیے تیار کھڑا تھا بوب ہور نے آنکھ بچا کر دون لگئی اور پائلٹ کے سیٹ پر قبضہ جمالیا وہ خود ایک فائٹر پائلٹ تھا اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دشمن کا جہاز چورا کر ہواوں میں بلند ہو گیا جرمن فوج اس منظر کو دیکھ کر ایک دوسرے کا موہ ہی دیکھتے رہے بوب نے پہلے ہولنڈ میں لینڈ کرنے کا سوچا لیکن اسے تب ہی حساس ہوا کہ وہاں تو جہاز کو فوری طور پر مار گرہ جائے گا کیونکہ وہ جرمن فوج کا جہاز تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے جہاز کو ایک کھیت میں اتارنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی جہاز بہ حفاظت اترا تو وہاں کے کسانوں نے اسے گھیر لیا اور جرمن پائلٹ سمجھ کر اسے مارنے لگے کسانوں کا ارادہ اسے جان سے مار دینے کا تھا بوب ہوور نے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جرمن پائلٹ نہیں ہے لیکن ہم زبان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک نہ چلی لیکن قسمت پھر سے اس پر مہر بان ہوئی اور اسی وقت وہاں ایک برطانوی فوج کا ٹراکہ آ گیا بوب ہوور نے انچی آواز میں مدد کے لیے پکارا تو برطانوی فوجیوں نے مقامی لوگوں کو سمجھایا کہ بوب جرمن پائلٹ نہیں ہے اور اس نے جنگی جہاز چورا کر سلاو میر راوکس سلاو میر یکم ستمبر 1915 کو پولینڈ میں پیدا ہوا اور وہ پولینڈ کا ایک فوجی تھا جسے سوویت فوج نے پولینڈ پر حملے کے بعد 19 مومبر 1937 کو پولینڈ کے ہی ایک علاقے سے پکڑ لیا اور اسے سوویت یونین لے جائے گیا جہاں اس سے تفتیش کی گئی سوویت یونین کے فوجیوں نے تفتیش کے دوران اس سے کہا کہ وہ یہ اقرار کرے کہ وہ ایک جاسوس ہے اس کے بعد اسے پچیس سال کے لیے سائی بیریہ کے انتہائی سرد علاقے کے ایک پریزن کیمپ میں بھیج دیا گیا سائی بیریہ کی سردی اس کے لیے جہنم سے کم نہیں تھی لہٰذا اس نے وہاں سے فرار ہونے کے منصوبے بنانا شروع کر دی لیکن اگر وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تو اس کا زندہ بچنا پھر بھی مشکل تھا کیونکہ پکڑے جانے پر سوویت فوج اسے گولی مار دیتی اور وہاں سے فرار ہونے پر طویل ترین سرد علاقوں کا پیدل سفر ویسے ہی اسے موت کے موں میں پنچا دیتا لیکن اس کے باوجود اس نے سوچا کہ وہ سائی بیریہ سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا وہ سائی بیریہ میں دو سال قید رہا لیکن اس دوران اسے وہاں سے فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں ملا پھر ایک دن کیمپ کمانڈر کی بیوی کی مدد سے وہ اپنے چھ ساتھیوں سمیل وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا سائی بیریہ کی انتہائی ٹھنڈے موسم کا سامنا کرتے ہوئے اس کے تین ساتھی ہلاک ہو گئے لیکن حیرت انگیز طور پر سلاو میر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے سوویت یونین سے بھاگ نکلا اور زندہ بچ گیا پون لیم پون لیم ایک چینی شہری تھا جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دنوں میں ایک برطانوی بحری جہاز ایس 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 بینلومنٹ پر سوار تھا کہ 23 ٹومبر 1942 کو اس بحری جہاز پر جنمن فوج نے حملہ کر دیا اس حملے کے بعد کئی مسافر بحری جہاز کے عملے سمیت ہلاک ہو گئے لیم اس وقت تو زندہ تھا لیکن اس کی زندگی خطرے سے خالی نہیں تھی کیونکہ ایک طرف بحری جہاز تیزے سے سمندر میں ڈوب رہا تھا تو دوسری طرف جنمن فوج اس بحری جہاز پر گولیاں برسا رہی تھی لیم نے لائف جیکٹ پہنی اور اپنی جان کو خطرے میں دیکھتے ہوئے سمندر میں چلانگ لگا دی اور گولیوں کی بچھاڑ میں تیرتے ہوئے وہ اس ڈوبتے ہوئے بحری جہاز سے دور نکل گیا دور دور تک اس کے سامنے صرف اور صرف سمندر تھا وہ جرمن فوج کی حملے سے تو زندہ بچ گیا تھا لیکن اٹلانٹی کوشن کو پار کرنا اس کے لیے نئی مسئبت بن گیا تھا کیونکہ وہ شارک مچھلیوں کے علاقے میں موجود تھا وہ کھلے سمندر میں جی جگہ موجود تھا وہاں کی گہرائی آٹھ کلومیٹر سے زیادہ ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس آٹھ کلومیٹر سے زیادہ گہرے سمندر پر تیرتا رہا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ حمد ہار گیا اور اسی وقت قسمت اس پر کچھ یوں مہربان ہوئی کہ اسے بحری اوکیانوس میں آٹھ فٹ کا کشتی نمائک لکڑی کا بڑا ٹکڑا ملا اسے دیکھ کر لنب بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے سمندر میں اس کی جان بچانے ہوئے لکڑی کا ٹکڑا کہاں سے آ گیا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جب وہ تیرتے ہوئے اس کشتی نمائک لکڑی کے ٹکڑے تک پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں کھانے پینے کا سمان بھی موجود تھا اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے اسے زندگی بچانے ہوئی کشتی کا نام دے دیا سمندر سفر اس کے لیے نیا نہیں تھا وہ کئی دنوں تک کنارے کی تلاش میں کھلے سمندر پر بھونتا رہا لیکن اس وقت تک اس کے پاس موجود تمام کھانا اور پانی بھی ختم ہو گیا یہ دیکھتے ہوئے اس نے سمندر کا کنارہ تلاش کرنے کی کوششیں تیز کر دیں سمندر کی خوفنا گہرائیوں میں ڈوبنے سے زیادہ بڑا خطرہ اب اس کے لیے پیاس بن چکی تھی وہ زندہ رہنے کے لیے سمندر سے مشلیاں بھی پکڑ لیتا تھا اور کچھ پرندے بھی پکڑ کر کھا لیتا تھا شدید پیاس سے اس کا برا حال ہو چکا تھا پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے وہ اس کے لیے یقین نہ آنے والے اور بڑے حیرت انگیز تھے کیونکہ پہلے وہ جرمن فوج کے حملے میں زندہ بچ گیا اور اس کے بعد جب اس نے سمندر میں چھلانگ گئی تو اسے جان بچانے کے لیے کھانے سمیت لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا مل گیا اور اب جب پیاس اس کا برا حال تھا تو پھر ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آ گیا اور اس بار ہوا یہ کہ آسمان سے بارش برسنے لگی بار بار قسمت اسے بچا رہی تھی اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ سمندر کے اس دنیا سے باہر بھی اس کی زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے لیب نے بارش کا پانی جمع کر لیا اور اس نے اپنی لائف جیکٹ میں بھی بارش کا پانی جمع کیا لیکن اس وقت ایک نئی مسئلت اس کے سامنے آنکھڑی ہوئی مدد سے ایک پرندہ مارا اور اس کا گوشت شارک مشلیوں کو پھینکتے ہوئے وہ اس آدم خور مشلیوں کے علاقے سے نکلنے میں کامیاب ہوا وہ کہ امریکی اور یہاں تاکہ جرمن بحری جہازوں اور جنگی کشتیوں کے پاس سے بھی گزرا لیکن کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا آخر کار برازل کے مچہرے نے اسے اپنی کشتی میں پناہ دے کر ساحل تک مہنچایا یون لیم تقریباً 130 دن سے زیادہ سمندر پر رہنے کے بعد زندہ بچ گیا امید ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران حیرت انگیز طور پر زندہ بچ جانے والے لوگوں کے بارے میں بنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس سیریز کی کئی مزید ویڈیوز بھی آنے والے دنوں میں میں آپ کے لئے بناوں گا لیکن ان ویڈیوز سے پہلے اس چینل پر اگلی ویڈیو جو آپ دیکھ سکیں گے وہ اس چینل کے اب تک کی سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی اور رولا دینے والی ویڈیو ہوگی وہ ویڈیو اس انسان کی زندگی کی کہانی کے بارے میں ہے جس نے اپنے دو بچوں کو ایک فضائی حادثے میں کھو دیا تھا جہاستبہ ہونے کے بعد اس نے اپنے بچوں کا بدلہ لیا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کیونکہ اس کے دونوں بچے اسے واپس مل گئے یہ کیسے ہوا جانیں گے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ